کہ یہ حدیث کے جس میں شب و شبہ کی کوئی منجائش نہیں ہے اتنے زیادہ راڑیوں نے اسے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جھوٹ کا کوئی احتمال کذب کا کوئی احتمال نہیں پائے جاتا شیعوں کی کتاب ہو یا عائل سنت کی کتاب ہو حدیث غدیر حدیث متواتر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصر نکالا رسول کریم وعلا اہل بیت کی تیبین الطاہری اللہم صلع علی محمد و آد محمد واقعی غدیر جو تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے اٹھارا زدہش پیغمبر کے عمر کا آخری حج اور پیغمبر کے عمر کے آخری ایام ہیں اور جب وہ پنٹ رہے ہیں حج سے تو غدیر خون میں جو قیلان بلایت کی اور جو واقعہ رنوات ہوا ہے وہ تاریخ اسلام اور خصوصی طور پر تاریخ تشیعیو کا بیسک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر تشیعیو ہے اگر تشیعیو کی بنیاد پر کوئی واقعہ بنیادی واقعہ ہے تو وہ واقعہ غدیر ہے آج کی اس بحث میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کو لکھنا ہے کہ یہ واقعہ کہاں کہاں نکل ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں اعنی اہلی تشیعیو کی کتابوں میں اور اس کے بعد سے اہلی تسنون میں کس طریقے سے اس حدیث کو نکل کیا گیا ہے اس واقعہ کو نکل کیا گیا ہے کتنی لوگوں نے اس کا اغرار کیا ہے کتنی لوگوں نے اس کا انگار کیا ہے اور کن کن واقعہ کے ذہن میں یہ حدیث درج کی گئی تو سب سے پہلے تشیعیو کی سلسلے سے بات کرنے کہ اہلی تشیعیو کی کتاب میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بیسک اخیدہ ہی یہی واقعہ غدیر ہے اور ولایت مولا کائنات ہے اگر ولایت مولا کائنات کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر تشیعیو کا کوئی مطلب اور معنی نہیں رہ جاتا ہے ایک فرقہ تشیعیو فرقہ شیعہ کا کوئی معنی ولایت علی کے بغیر بہتر ہی نہیں رہتا ہے لہذا شیعوں کی ہر چھوٹی سے بڑی کتابیں جو داریخ سے مرتبط ہیں یا وہ کتابیں جو بزرگار نے ہمارے لکھی ہے ہر کتاب میں تقریبا تقریبا اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے اور ہمارے یہاں تواتر یعنی متواتر ہونا اور حدیث متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ اس پر جھوٹ کا کوئی احتمال نہ پایا جاتا ہو یعنی اس پر کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ نہیں یہ بات غلط ہے تو ہمارے یہاں باقاعدہ تواتر کے ساتھ جو ہے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے آپ غدیر کے سنسلے سے جو ایک مہمترین کتاب آنے میں اسلام نے دیکھی ہے آنے میں تشریع ہوئی جو کتاب پائے جاتی ہے آیت اللہ آمینی کی گراکت کتاب عن غدیر آپ اسے دیکھیں تو قدر غدیر کی حدیث کو آیت اللہ آمینی نے جو میند کی ہے تو ایک سو دس سے زیادہ صحابیوں سے چھ آسی سے زیادہ تابعین سے اور تین سو ساٹھ سے زیادہ معروف دانشوندان اسلام کے ذریعے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اب اس کے تواتل میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا ہے اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں احقاق الحق ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ خاتل انوار ہیں اور چھوٹی بڑی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں آپ کو واقع غدیر مل جائے گا کہ پیغمبر کے عمر کے آخری ایام تھے پیغمبر کا آخری حش تھا واپس پڑھتے ہیں غدیر خون کے میدان پر اس تمام کافلیوں کو روکا ہے اور بڑے احدیماء کے ساتھ روکا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہ جائے کیونکہ ایک واقعہ ہوتا ہے سادے طریقے سے ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو جلدی سے وہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں سے میٹ جاتا ہے مگر پیغمبر نے اس واقعے کو لوگوں کے ذہنوں میں بسانے کے لیے جو احتمام کیا ہے وہ کامیے غور ہے پیچھے والوں کے انتظار کرنا آگے چلے جانے والوں کا پھر پیچھے بلانا تب تیت و بہری میں اونٹ کے زین کا ممبر بنانا اور اس پر کھڑے ہوگر کے پہلے لوگوں سے اقرار لینا کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکیبیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں میں تمہارا ولی امر ہوں یا نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ یہ سارے خطبے جو ہیں وہ بیان کرنا اس کے بعد پھر عزت انی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا اور بلند آغا سے کہنا کہ من کنتو مولا ہوں فعلی مولا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہوں اس کے بعد سے دعا کرنا کہ پروردگارہ اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے اسے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی کرے یہ ساری جیزیں اور سارا عید امام صرف اس بات کیلئے تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بس جائے اور ذہنوں سے یہ بات میٹنے نہ پائے پیغمبر گرپنے خود میں یہی بھی کہا کہ جو شاہدین ہے جو موجود ہے وہ غائبین تک اس واقعی کو ضرور پہنچائیں اینہ تشیعیو میں تواتر کی بحث ہے کہ حدیث غدیر مدواتر ہے خبریں احاد نہیں ہے زن کے کوئی گنجائش نہیں ہے کس بھی کوئی گنجائش نہیں ہے جھوڑا کوئی اعتوال نہیں ہے مدواتر ہے اتنے سارے راوی موجود ہیں ایک سو تس صحابی شیاسی تابین تیس ساٹھ سے زیادہ مارو دالش فنہ نے اسلام جنہوں نے نقل کیا ہے یہاں پر کوئی جو ہے وہ اس کو تواتر سے نیچے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے اب رہی بات اہل سنت میں تو اہل سنت میں بھی بعض لوگوں نے بعض لوگوں نے اپنے کتابوں میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ متواتر ہے مثال کے طور پر زہبی نے سیرہ آلام نوولا میں اپنے کتاب میں درج کیا ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتا تواتر کا اطراف زہبی جیسے رابی نے اپنے کتاب میں اس حدیث غدیر کے سنسلے سے نقل کیا ہے اس کے بعد سے جو کتابیں ان کی ہیں کتابوں کا نام آپ کے سامنے بیان کر دوں کی کونپورنسی کتابیں ہیں جس میں حدیث غدیر ذکر ہوئے ہیں حاناکہ بہت ساری میں نے صرف مشہور چکے عدالہ وقت اور جو ہے وہ وقتی کمی کے وجہ سے صرف کچھ کتابوں کا نام یہاں اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بہت ساری کتابیں ہیں جس میں حدیث غدیر ذکر کیا گیا نسال کے دور پر سننے تیر بھی سی ہے جس میں باقایدہ لفظ آیا انکنتو مولا فعالی جن مولا اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے یہ مسننف انہوں نے شائبہ ہے انہوں نے بھی اس حدیث کو انکنتو مولا فعالی جن مولا اور اس کے بعد سے پیغمبر کے دعا کو بھی نقل کیا ہے یہ پوری دعا کو بھی اس حدیث کے بعد سے نقل کیا یا مجمع القبیل لطبرانی ہے انہوں نے بھی حدیث کو نقل کیا اور اس کے بعد سے پیغمبر کی دعا کو نقل کیا میں اس لیے اس بات پر تعقید کر رہا ہوں پیغمبر کی دعا کو نقل کیا پیغمبر کی دعا کو نقل کیا تاکہ لفظ مولا کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ صرف حدیث دوستی کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے بلکہ حاکمیت اور ولایت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یعنی جو علم کی بیعت مر رہا جنہوں نے ان کی نسرت کی پروردگار تو اس کی نسرت کرنا تو اس کو دوست رکھنا اترور بلشور اللہ مجلل الدین سمجھتی کی اس میں ابو غریرہ سے روایت نقل ہوئی علاکہ اس کے برابی اتنے زیادہ ہے اس میں انہوں نے ابو غریرہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے تاریخ بھی بیان کیا ابو غریرہ نے کب ہوا کس دن ہوا غریرہ خون کے دن اور وہ دن تھا اٹھارہ زلہج کا کہ جب پیدنبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من گندو مولا ہو فعنی مولا اس سے کو انگاہ کر سکتا ہے اور روایت کرنے کے ساتھ اس نے تاریخ بھی بیان کی کس تاریخ میں ہوا اٹھارہ زلہج غریرہ خون کے دن اٹھارہ زلہج کو یہ واقعہ غلومہ ہوا اور پیغمبر نے یہ حدیث بیان کی اس کے بعد تفسیر ابن کسیر تفسیر آنوسی فتغ القدیر ان تفسیروں میں بھی یاد دیکھیں آیت کریمہ ہے آیت کریمہ کے زیر میں اس مکمل واقعہ کو انہوں نے درج کیا ہے اس کے بعد فبردین رازی نے اپنی تفسیر میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے کسی آیت کے زیر میں جب اس آیت کا تذکرہ کیا تو پھر اس واقعہ کا تذکرہ کیا یہ آیت کس کی شاد میں نازل ہوئی ہے کس واقعے کے زیر میں نازل ہوئی ہے تو مکمل واقعہ ردیث پر وہاں پر نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے مولا ایک آئلات کے ہاتھ پکڑ کر کے یعنی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے اور وہاں پر ان کی ولایت اور وسائیت کا اعلان کیا اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کی تفسیر ابن سعود ہے اس نے نقل کیا کہ جب پیغمبر اٹھارہ زیدہج کو اعلان کر چکے اور اس آیت پہ جب پہنچا یہ تفسیر کر دے ہوئے کہ سابس سائلوں پہ عذابین واقعہ جب ایک سائل نے عذاب کا مطالبہ کیا کہ جساں کوئی دفعہ کرنے والا نہیں ہے اور پروردگار آدم جو زماری اس کے طرف سے یہ عذاب نازل ہوا ہے جب یہاں پر پہنچا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ ہاری سن روان فہری جب پیغمبر کی بز میں آیا اس واقعے کے بات اور پسے میں آیا اس نے پیغمبر سے کہا کہ آپ نے جو تمام احکامات بیان کی نماز بتائی ہم نے قبول کر لیا روزہ بتائی ہم نے قبول کر لیا عرض بتائی ہم نے قبول کر لیا جو پوئی اوامیر آؤ نوائی آپ بتاتے گئے ہم اس پر آمانہ صدق نہ گئے چلے گئے اسے قبول کر لیا لیکن یہ جو آپ نے آج اعلان کیا ہے یہ آپ کے اپنی طرف سے تھا یہ انلہ کی طرف سے تھا پیغمبر نے کہا انلہ کی طرف سے تھا تو اسے پیغمبر کی رسانت پر اور پیغمبر کی بات پر شک ہوا تو اس نے کیا کہا کہا کہ اگر یہ انلہ کی طرف سے اگر آپ کی طرف سے تھا تو اللہ جو ہے آپ کے اوپر عذاب نازل کرو کہ انلہ کی طرف سے تھا تو آسمان سے ایک پتھر آئے میرے اوپر گئے اور میں آدم ہو جاؤ اور اس نے جملہ لکھا کہ ابھی یہ گہ کر کے اٹھنے نہیں پایا تھا کہ ایک پتہ اوپر سے گرا اور یہ بلکل چبائے ہوئے اسے کی طرح اس واقعی کو ذکر کرنے کے بعد وہ نکتے ہیں کہ حدیث غدیر وسائیت انہی ولایت انہی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو خداوند عالم کو اس کا انکار نادوار گزرتا ہے اس کے بعد سے جب اس حدیث کے تواتر اور اس حدیث کے صحیح ہونے کی بات آتی ہے تو حاکم نشاپوری جنہوں نے صحیح بخاری کے اوپر المسطدرق لکھا تھا اس مستدرق صحیح بخاری میں حاکم نشاپوری نے اس حدیث کو نقل کر دی تو سعیح بخاری اس حدیث کا تذکرہ نہیں آیا اس لئے میں بھی کنایتوں اور اشارتوں آیا ہے لیکن صحیح بخاری میں بلکل اس کا کوئی تذکرہ اس حدیث کا نہیں ہوئے لیکن حاکم نشاپوری نے مستدرق لکھی مستدرق اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ کسی کتاب کو بیس بنا کر کے روایتوں کو جمع کی جاتا ہے وہ روایتیں جو اس کتاب میں نہیں آئی ہے اس روایت کو اس کتاب کے ذہن میں لائے جاتا ہے بہرہ تو حاکم علیہ شاہ پوری نے وہاں پر جلال لکھا حاضر حدیث صحیح کو اللہ شرط شیخ ہے یہ حدیث صحیح ہے شرط شیخ ہے ان پر یہ حدیث صحیح ہے شرط مسلم پر تو ان کا اپنا ایک میار ہے حدیث کو برخنے کا حدیث کو چاچنے کا کہ حدیث کونسی صحیح ہے کونسی حسن ہے کونسی صحیح ہے کونسی موثق ہے اسی اعتبار سے انہوں نے اس حدیث کو پرکھا جاتا اور اس کے بعد سے یہ جملہ انہوں نے نکار اس میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے نکتے اقولو حدیث هذا حدیث منبنتو مولا مدواتر لا حاجتہ لا تفصیل اسانیت یہ حدیث منبنتو مولا یہ مدواتر ہے اس کی صند میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نیازی نہیں ہے کہ اس حدیث کی صند میں بحث کی جائے اور حاجتہ جس میں تذکرہ ہوا ہے سو سے زیادہ صحابی اور راوی کا ذکر ہے جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے یا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ زہبی نے اپنی کتاب سیرہ علیہ نولہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا عالی ہے حسن ہے اور اس کا مطم جو ہے وہ مدواتر ہے تو بہرحال حدیث غدیر حدیث غدیر کا سنسلہ جو اہل سنت اور دشیعوں کی کتابوں میں نقل ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مستقل طریقے سے مدواتر طریقے سے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اہل دشیعوں میں بہرحال ہر چھوٹی پڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے جو کہ بیسک اخیدہ ہے شیعوں کا اور یہ ہر کتاب میں آپ تو موجود ملے گی اور اب نتیجتاً اور بلاستاً اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے نتیجہ اس گفتگو کا یہ رہا کہ اہل سنت کی کتابوں کے مدالعے سے اور ان کتابوں میں اس حدیث کے دخلے سے پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث جس میں شب و شبہ کی کوئی مجائش نہیں ہے اتنے زیادہ رابیوں نے اسے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جھوٹ کا کوئی احتمال قذب کا کوئی احتمال نہیں پائے جاتا شیعوں کی کتاب ہو یا اہل سنت کی کتاب ہو حدیث غدیر حدیث متواتر ہے وعافر دعواران الحمدللہ رب العالمين